بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عطیق چوہدری آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا پلان کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے اور یہ کیسے کامیاب ہوگا کامیاب ہوگا بھی کہ نہیں کامیاب ہوگا جب پاکستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیز ڈیزولو ہو چکی ہیں نگران وزراء علیہ کی تقریح کے معاملے پر پنجاب میں جس طرح کی سیاسی رساکشی ہوئی اس کے بعد اچانک سے محسن نکوی صاحب کا نام آیا اور محسن نکوی صاحب وزیرالہ پنجاب بن گئے محسن نکوی صاحب کا نام ایکسیڈنٹلی نہیں آیا بلکہ انٹینشنلی آیا ہے اس کے پیچھے پورا پلان ہے منصوبہ بندی ہے اس منصوبہ بندی کے تحت محسن نکوی صاحب کو لائے گیا ہے آج ہم ڈسکلوز کریں گے کہ کون سے اہم فیکٹرز ہیں محسن نکوی صاحب کو لانے کے لیے اور یہ کس کا پلان ہے گزشتہ راہ سے سوشل میڈیا پر ایک فوٹیز گھوم رہی ہے یہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر جب جنرل آسم منیر صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے تو خانہ کعبہ جب وہ گئے تو وہاں پر محسن نکوی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ شخص ایک صحافی ایک میڈیا چینل کا مالک کس طرح ہائی پروفائل وزٹ میں ان کے ساتھ جا سکتا ہے وزیراعظم وزراء کے ساتھ لوگ جاتے ہیں مگر آرمی چیف کے دورے میں ایک میڈیا مالک کا ساتھ جانا سمجھ سے بالتا رہے بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پر رات سے اٹھ رہے ہیں دوسرا جرنل کمر جوید باجوا صاحب کے ساتھ محسن نکوی صاحب کے لنکس کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں سب سے اہم بات یہ کہ کل عمران خان نے جب پریس کانفرنس کی تو عمران خان نے چار پانچ بڑی اہم باتیں کی عمران خان کی باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ تحریک انصاف کے بدترین دشمن کو چن کر پنجاب میں وزیراعظم لائے آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو انڈریکٹری ایک میسج دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی پولٹیکس میں گنجائش نہیں ہے دوسری عمران خان صاحب نے بات کی کہ جب رجیم چینج آپریشن سارا ہو رہا تھا تو اس پروسس میں محسن نکوی صاحب کا کردار بہت مبہم ہے مبینہ طور پر پیسوں کا لین دین مختب میٹنگز مختب روابط اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عصف وزرداری صاحب کے تھرو یا عصف وزرداری صاحب کے فرنٹ مین کے طور پر محسن نکوی صاحب نے کیے تو محسن نکوی صاحب کو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے پھر لندن میں نواز شریف مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میٹنگز میں وہ شریک رہے ہیں ان کی فوٹگے تصاویر موجود ہیں مونس الہی صاحب نے کچھ دن پہلے اس کا ٹویٹ بھی کیا تھا ایک کسی اور ریفرنس میں جس میں محسن نکوی صاحب مریم نواز اور نواز شریف کے پیچھے نظر آ رہے ہیں زرداری صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی میرا بچہ ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ایسا شخص جس کو آئین پاکستان کے رولز کے مطابق تو لگایا گیا ہے مگر آئین کی روح کے مطابق نہیں لگایا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص جس کا کردار متنازہ نہ ہو غیر جانبدار ہو اور وہ امپارشل فری اینڈ فیر الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کی مدد کر سکے وہ ہونا چاہیے مگر الیکشن کمیشن نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کا کردار متنازہ ہے جو بہت زیادہ ڈسکشن میں آ رہا ہے میں بالکل کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ مذہب کارڈ استعمال کیا جائے جس طرح ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پر مہم چلی فرقہ واریت کے حوالے سے ان کے خاص فکر کے حوالے سے میں اس چیز کا مخالف ہوں یہ بات ڈسکشن میں نہیں آنی چاہیے سیاسی معاملات کو سیاست تک محدود رکھنا چاہیے کسی کا پرسنل عقیدہ اس کا نظریہ اس کی سوچ اس کی فکر اس طرح کے معاملات میں زیر بحث نہیں ہونی چاہیے مگر اس سے ہٹ کے جو سیاسی طور پر ان کی تقریح ہے اس کے پیچھے پلان کیا ہے سب سے ہم سوال یہ عمران خان صاحب نے اس کے پارے میں کل تفصیل سے بات کی کہ جو لوگ مجھے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں جو میرے اوپر کاٹا لگانا چاہتے ہیں شیخ مجیب و رحمان کی انہوں نے بات کی تو ان کو کراس لگایا گیا اس سے پہلے عمران خان نے پنجاب میں جب عطمات کا معاملہ چاہ رہا تھا تو اس وقت ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ریڈ لائن لگا دی گئی ہے تو میں اس ریڈ لائن کو مٹا کے دکھاؤں گا میں اس ریڈ لائن جو کراس لگایا گیا اس کو مٹا کے دکھاؤں گا اور عوام کی مدد سے مٹا کے دکھاؤں گا پنجاب میں اعتماد کا وورڈ لے کہ عمران خان نے اس ریڈ لائن کو ڈیڈ لائن بنا کے دکھایا پھر رات کو شیخ مجیب کے حوالے سے بات کی عمران خان نے ان کو کراس کیا گیا تھا مگر عوام نے ان کو وورڈ دیا سپورٹ دی اور اس کے کونسیکنسے یہ ہوئے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو دوبارہ ایسا حادثہ یا ایسا سانیہ ہو اس وقت سانیہ پاکستان ہوا اور سکوت کے ڈاکہ ہوا اس کی تفصیل میں نہیں جاتے مگر عمران خان نے اس کا اشارہ دیا تو عمران خان نے رات کو بھی فیصلہ سازم کی طرف اشارہ کیا عمران خان نے کھل کے بات کی کہ محسن نکوی صاحب کو جو لے کے آئے ہیں انہوں نے ایک میسیج دیا ہے رات کو عمران خان کی پریس کانفرنس کے بعد آئی جی پنجاب کو چینج کیا گیا اس کے بعد چیف سیکرٹی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور سب سے اہم تقریلی سی سی پیو لہور غلام حمد ڈوگر صاحب کو ہٹانا ہے ان کے جگہ پہ بلال صدیق کمیانہ صاحب کو لگایا گیا جو انہوں نے پچیس مری کو تحریک انصاف کے کارکنوں پہ ظلم کیا تشدد کیا لٹھی چارج کیا انسو گیس کی شیرلنگ اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور لانگ مارچ کو بظاہر لہور سے نکلنے نہیں دیا گیا تو بلال صدیق کمیانہ صاحب کو لانے کا مقصر ایک میسیج دینا ہے پنجاب میں کہ ایسی انتظامیاں لائی جا رہی ہے جو عمران خان کی مخالف ہے یا تحریک انصاف کی مخالف نہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹر ہے یا ان کے لیے ہمدردی کا کارنر رکھتی ہے سوفٹ کارنر رکھتی ہے محسن نکوی صاحب کے ثروح انتظامی آپریٹ ہوگی اور انٹریکٹلی عمران خان کو ہروانے کا پلین بنایا گیا ہے اس کی دوسری سب سے بڑی ڈویلمنٹ آج سپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے جو عراقین رہتے تھے اسمبلی میں فورٹی تھری کے راؤنڈ باؤٹ ان کے رزائن بھی ایکسپٹ کر لی ہیں اس سے پہلے تھرٹی فائب لوگوں کے رزائن ایکسپٹ کیے گیا تھے اس سے دو دن پہلے تھرٹی فائب لوگوں کے رزائن ایکسپٹ کیے گیا تھے گیارہ لوگوں کے پہلے رزائن ایکسپٹ ہو گیا تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے اس کاؤنٹنگ کے مطابق کا کوئی بھی میمبر اسمبلی جو ہے اب وہ موجود نہیں ہے ایک تحریک انصاف کے رکن ان کا انتقال ہو گیا تھا وہاں پہ 27 یا 28 فائروری کو زمنی الیکشن بھی ہو رہا ہے راجنپور میں تو اگر اس ساری سیچویشن کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو کورنر کرنے کا دیوار سے لگانے کا مکمل پلین ہے مریم نواز صاحبہ پاکستان تشریف لارہی ہیں وہ انتخابی مہم چلائیں گی پارٹی کو اثر نو منظم کریں گی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں خلافات ہیں ان کو دور کریں گی دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس طرح کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اتنے دنوں کے بعد بھی ریزلٹس کے حوالے سے وہ بہام ہیں ریزلٹس لیٹ ہوئے دھانلی کے الزام لگا فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہو سکا یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا وہ ہونے سے پہلے ہی متنازہ ہو گیا جب آپ ایسے اکرامات کریں گے جس سے الیکشن پہلے ہی متنازہ ہوتا ہے ایسے ریزلٹس کو کون مانگے گا اور خدا نہ خاصتہ اس کے کونسیکنس بہت بری ہوں گے اگر عوام اسٹیبلشمنٹ انتظامیاں الیکشن کمیشن عدارے سب عامنے سامنے ہوں گے عوام کے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آج بھی پاکستان کے جو طاقتوار عداریں ہیں شخصیات ہیں مقدر قوتیں ہیں ان کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کی جو اکنامک ورس سیچوئیشن ہے اس کو نکالنے کا پلان کریں پاکستان میں سیاسیت میں استحقام کا خاتمہ کروائیں نہ کہ استحقام کو بڑھوائیں سیاسی بے یقینی صورتحال میں اضافے کی بجائے اس کو ختم کرنے کا میکنیزم بنایا جائے نہ کہ اس میں بڑھوتری کیا باعث بنا جائے اگر اس ساری سیچوئیشن کا ہم جائزہ لیں تو پاکستان بہت کروشل سیچوئیشن میں ہے ابھی پلان کے مطابق پی ڈی ایم کا پلان یہ ہے کہ انتخابات کو ڈلیئ کیا جائے معاشری ایمرجنسی کے خبریں سنائی دے رہی ہیں کچھ اور بہانے بنا کے مرد و شماری کا بہانہ بنا کے دونوں سبائی ساملی کے انتخابات کو آگے لے کے جائے جائے پھر جنرل الیکشنز کو بھی آگے لے کے جائے جائے پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے پھر نگران سیٹ اپ کو اکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہیں جان بوٹ کے مارکیٹ میں کنفیجن پھلائی جا رہی ہے ایک اور بڑی اہم بات وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اندون نے ذرائع کے مطابق ایسا ایک بل لیا جا رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب کی سزا کو ختم کیا جائے گا اور نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کے خاتمہ ہوگا اور نواز شریف واپس آکے الیکشن لڑ سکیں گے اور انتخابی مہمتی قیادت بھی کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عین پاکستان کے ساتھ ایک مزاق ہوگا کہ ایک مقصود شخص کو نوازنے کے لیے قانون سازی ہوگی اس سے پہلے ایکسٹینشن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھیں ہوئی تھی ایک مقصود شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تمام جماعتوں نے قانون سازی کی تھی اس وقت بھی غلط تھی آج بھی کسی مقصود شخص کی قانون سازی ہوگی تو غلط ہوگی قانون کا آئین کا پارلیمنٹ کا مزاق نہیں بننا چاہیے اور آئین قانون کی حکمرانی بہرہر رہنی چاہیے ہر شخص کے لیے قانون ایکل ہونا چاہیے میرے لیے بھی عمران خان کے لیے بھی نواز شریف کے لیے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سیاسی بلوگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین جمہوریت کے ساتھ مزاق بنے اور الیکشن کمیشن جس کی کپیسٹری کے بہت سے سوالات ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کروانے کے لیے اس کو تمام اقدامات کرنے چاہیے کسی جانب بھی جانب داری کا تاثر نہیں آنا چاہیے تاکہ الیکشن کمیشن کی کریربیلٹی جو ہے وہ محفوظ رہے اداروں پہ اعتماد عوام کا ہوگا تو ملک و قوم اور ریاست کے ساتھ کمیٹمنٹ بہتر رہے گی ریاست کی بقا سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ عوام اداروں کے ساتھ تو اگر اداریں بے وقت ہو جائیں تو ریاستیں بے وقت ہو جاتی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ